بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے ایک اور بہت یمی سی ریسپی لیکن ہوں وہ ہے فش کا سالن تو سب سے پہلے تو میں اس کی سمیل ہتم کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹوٹکا بتا رہی ہوں یہاں پہ میرے پاس ہے فش 1 کیجی یعنی ایک کلو میں مچھلی لیا ہے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی 1 ٹیبل سپون سالٹ یعنی ایک ٹیبل سپون نمک کا اور ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے لیمن یہ میں نے لیمو لیا ہے ہاف میرے پاس لیمو ہے اس میں 2 سے 3 ٹیبل سپون ہوں گے یہ اس میں نچوڑ دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اچھے سے اس سے مچھلی کی جتنی بھی سمیل ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی بلکل بھی آپ کو سمیل نہیں آئے گی مچھلی کی جو فش نہیں بھی کھاتے وہ بھی کھائیں گے ان کو بلکل بھی سمیل اس کی محسوس نہیں ہوگی اس کو ہم 10 منٹ میرینیٹ کر کے رکھتے تھے ہیں اسی ذرا پھر اس کے بعد میں اس کا نیکس ٹیپ کروں گی یہ دیکھیں 10 منٹس ہو گئے میں نے ایک صاف پانی لیا ہے جتنی بھی فش ہیں وہ ساری ہم اس پانی میں ایڈ کر دیں گے اس کو میں اس برطن میں سے نکال دوں گے ہم اس کو دو دفعہ واش کریں گے آپ نے اس کو مسل مسل کی واش نہیں کرنا بس نکال نکال کے رکھتے جائیں یہ دیکھیں جتنا بھی اس کا گندھا smell تھی یہ انچارہ اس طریقے سے ساری finish ہو جائے گی اب یہ جو گندہ پانی ہے یہ ہم گرا دیں گے اس میں نیا پانی پھل کر لیں گے یہ دیکھیں میں اس میں دبارہ پانی پھل کر رہا ہوں پھر میں ساری مچھلی جو ہے وہ اس میں ڈال دوں گے یہ دیکھیں میں نے ایک باسکٹ لیا ہے اس کے اندر میں فش جو واش کی تھی وہ رکھ دوں گی اور اس کا اچھے سے ہم نے واتر ڈرائی کرنا ہے آئیے اب سالر میں دانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک میں نے فرائنگ پین لیا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی آئل 3rd 4th cup میں نے اس میں کوکنگ آئل ڈال ہے اس کا گرم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو میرے پاس فش ہے وہ اس کے اندر رکھیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے ہم نے فش کو فرائی کرنا ہے اس کے اوپر لائٹ گولڈن کلر آجائے جب لائٹ گولڈن کلر آجائے پھر ہم اس کو پھلے میں نکال دیں گے ہم نے فش کے لئے مسائلہ پیار کر دیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے ہافٹ کپ لیا ہے کوکنگ آئی کا آپ کا مکل کریں گے اس کے اندر میں ڈالوں گی 1 large size کی اونین یعنی 1 بڑے size کی پیاز اس میں آئٹ کریں گے اور اس کو میں گولڈن فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں کہ اس پھرائی ہوگی اب میں اس کو بھی دال لیتی ہوں یہ دیکھیں ان میں نے فرائی کر لیا ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی 1 tablespoon garlic ginger paste فل بھر کر اور اس کو بھی میں اونین کے ساتھ 2 سے 3 منٹ گھنای کروں گی اس کے سمیل ہو جائے وہ ختم ہو جائے اب میں اس میں ایڈ کروں گی 2 ٹومیٹو 2 ٹومیٹر ان کے میں نے چھیکے ہوتارے میں ان کو سلائس میں کٹ کیے یہ ڈال کے اس میں بنائی کریں گے یہ دیکھیں میں نے چولے کی فلیم کر دیئے لو پر اور اس کو اوپر سے ڈکن لگا دیتی ہوں تاب کے جو ٹومیٹر ہیں وہ اچھے سے گل جائیں اب میں اس میں سپائسز ایڈ کروں گی سب سے پہلے سالٹ ڈالیں گے 1 ٹی سپون سے تھوڑا سا کم رڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون آپ اپنی مرضی سے نمک اور مرضے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ترمیرک پاوڈر یعنی ہلتی پاوڈر 1 ٹی سپون یہاں پہ دنیا پاوڈر 1 ٹی سپون یہاں پہ زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون یہاں پہ میرے پاس گرم سالہ پاوڈر 1 ٹی سپون ان سب مسالوں کو مکس کر دیں گے اس میں اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی 1 کپ یوگرٹ کا یعنی بہی کا اس سے آپ کو مسالہ جو بہت ہی زبردست بنے گا فلے میں انہیں بھی لو پہ رکھی ہوئی ہے تو اچھے سے مکس کریں گے مسالے کی بہت اچھے سے بنائی کر لیا اوائل جو ہے سیپرٹ ہو گیا اب اس کے اندر میں ڈالوں گی خواف گلاس آف وارٹر یعنی آدھا گلاس پانی کا جب یہ بوائل ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ہماری گریوی جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو گئی ہے اب میں نے اس کی فلیم بلکل لو پہ کر دیا جو ہم نے فش فرائی کی ہوئی تھی وہ ساری سکیمبر جو اس کا سوپ ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اس کے اوپر میں ایک بڑے سائز کی میرے پاس گرین چی دیا ہے یعنی سبز مرچ ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے ساتھی میرے پاس ہے ون ٹی سپون سوکھی میتھی کا وہ اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا اس میں میں ڈالوں گی کوریانڈر یعنی دھنیا اس کے اوپر ڈھکن لگا کے میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی پندرہ منٹوں کے لیے چھے منٹ ہو گیا ہے اس کو میں نے دم پہ رکھا ہے کوئی بھی فورک لے لیں یا سپون لے لیں اس طریقے سے اس کی سارٹ چینج کر دیں تاکہ دوسری طرف سے بھی فش جو ہے وہ اچھے سے کوک ہو جائے اسی طرح میں سارے فش کی سارٹ چینج کر دوں گی پھر اس کو میں دم پہ رکھ دوں گی یہاں پہ یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا مسالے کا فش والا سالنڈ ریڈی ہے تو آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا آپ کو ریسپی کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا سب ایڈا ایک آنے اس کو پریس کیجئے گا تاکہ جو بھی ریسپی اپلوڈ کریں پاپ درکائی ٹوٹلی فری ہے لافیز